دوستو جہیں میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں اس وقت عرب دیشوں کی طرف سے جس طرح کی چپی خاموشی اور بزدلی دیکھنے کو مل رہی ہے ویسی حالات وہاں کے جنتہ میں نہیں دیکھنے کو مل رہا وہاں کی عوام خل کر کے فلسطینیوں کا سمرتھن کر رہی ہے اور جس طرح کا وائلیشن دیکھنے کو ملا ہے اس طرح کے حنسہ کو روک لگانے کی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دیشوں میں یا مسلم دیشوں میں موجود جو عوام ہے وہ اپنے حکومت کے منصوبے کو سمجھ چکی ہے وہ اپنے حکومت کے منصوبے پر یا اپنے حکومت کے ساتھ کرمتال نہیں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 لاکھ فلسطینیوں کو اس وقت گزہ پٹی کے اتری علاقے کو چھوڑ کر دکھشن میں جانے کے لیے بول دیا گیا ہے اور اس کے لیے کول ملا کر 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اسرائیلی سینہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے 3 منٹ کے لیے کبھی کبھی میسے جاتا ہے کہ بم گرائے جانا ہے اور اس کے بعد اس بیلڈنگ میں بم گرائے دی جاتی ہے یہ اتنا چھوٹا سا سمجھ ہوتا ہے کہ جب آدمی ننگے پیر بھی دوڑ کر نیچے اترنا چاہے کئی منزلہ امارتوں سے تو وہ اپنی سینہی تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور بیلڈنگ کو گیرا دیا جائے گا اسپطال کہہ رہے ہیں کہ مرنے والوں کی سنکھیا اتنی زیادہ بڑھ دی جا رہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن کو ہم مرنے والوں کی لاش دکھانے کے لیے لاتے ہیں اس کے بعد اور بھی زیادہ غائلوں کے سنکھیا بڑھ کے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی خبر ملی ہے کہ اسرائیل کے سینہ نے سیریا میں بھی بمباری کی ہے اور سیریا کے دو ہوای اڈوں جو سب سے مین ہیں ان دو ہوای اڈوں پر بمباری کی ہے ان کے رنوے کو تباہ کر دیا ہے جس کے بعد وہاں اڑانے رد کر دی گئے ہیں اسے آؤٹ آف سروس ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور وہ بہت خاص مانے جاتے ہیں دونوں ائرپورٹ دمشک ائرپورٹ اور الیپو یہ دونوں سیریا کے بہت خاص ائرپورٹ مانے جاتے ہیں اور وہاں اس وقت آؤٹ آف سروس قرار دے دیا گیا ہے دونوں ائرپورٹ کو اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے کے پیچھے یہ بھی مقصد ہے کہ وہاں ایران کے ودیش منتری آنے والے تھے یعنی سیریا دورے پر وہ جانے والے تھے اور شاید اسی لیے وہاں کے ائرپورٹ کے رنوے کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل کی طرف سے لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سا جنگ ہے کیونکہ جو سیویل سروس ہوتی ہے اس پر کسی طرح کا جنگ بندی کا اثر نہیں ہوتا جنگ چاہے کسی بھی دیش کے بیش کا ہو اسکول کولیج ہسپیٹل اور ائرپورٹ کو دور رکھا جاتا ہے اس پر حملہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن فلسطین میں گزہ پٹی میں جس طریقے سے اسرائیل بمباری کر رہا ہے لگاتار بمباری کر رہا ہے اس کا مقصد حماس تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حماس کو مارنے کے لیے اٹیک کر رہا ہے کہ وہ حماس کو سمک سکھانے کے لیے اس کا نام نشان مٹانے کے لیے وہاں پر حملہ کر رہا ہے کیونکہ جس طرح کے وائٹ فوسفورس بمب کا بھی اس نے استعمال کیا ہے وہ ایک نرسنہار کا سمبل ہے کہ نرسنہار وہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے اس بات پر بھی سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہاں موجود 23 لاکھ فلسطینی حماس کے لوگ ہیں حماس کے لوگوں کو مار بھی نہیں پا رہے ہیں اسرائیل کے سینہ اسرائیل کے سینہ جس حد تک دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حماس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہ حماس کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی ہے بلکہ رہائشی علاقوں میں جا کر بمباری کر رہی ہے جس میں مذہبی عمارتی بھی ہیں اسکول ہاسپیٹل اور دوسرے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے لگتار لوگوں کو مار رہا ہے ہتیا کر رہا ہے بمباری کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں جمعے کے روز وہاں وہاں سے فلسطین کی حمایت میں آوازیں بلند ہوئی ہیں جرمنی اور فرانس جیسے علاقوں میں بھی مسلمانوں نے کھل کر کے فلسطین کے سمرتن میں نارے بازی کی ہے پروٹسٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جوابی کاروائی میں بھی وہاں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں وہ بھی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جس کے بعد فرانس اور جرمنی میں ہر طرح کے پروٹسٹ کو روک دیا گیا ہے یعنی پردرشن نہیں کریں گے چاہے سمرتن میں یا ویرود میں چاہے اسرائیل کے سمرتن میں کوئی پردرشن کرے یا فلسطین کے سمرتن میں ویرود پردرشن کرے دونوں ہی پردرشنوں پر وہاں روک لگاتی گئے اور یہ خبر ہمیں دے رہا ہے رویٹرز رویٹرز نے یہ بتایا ہے کہ وہاں کے مذہبی جو اسکول ہیں یہودیوں کے جو مذہبی اسکول ہیں وہاں بھی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے اور کئی جگہوں پر نہ کہ بندی کر دی گئی ہے اس یہودیوں کے دھارمی کے ستھل اور اسکولوں پر جو ہے فلحال سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور کئی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے ٹمپریری طور پر جب تک کی نیا دیش نہ آ جائے اس کے ساتھ یہ بھی خبر ملی ہے کہ یوں اینوں نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے ڈیڈلائن دینا یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے اندر کیسے کیسے چوبیس گھنٹے کے اندر گیارہ لاکھ کے آبادی کو ڈائیورٹ کر کے نورت سے ساؤٹ ملے جائے جائے اتر سے دکھنے میں کیسے لے آیا جا سکتا ہے وہ بھی اس وقت اور ایسے حالات میں جب وہاں لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں اندھیرہ ہے لوگ کیسے اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچیں گے یہ بہت ہی ناممکن سمجھ میں آ رہا ہے اور یوں اینوں نے کہا ہے کہ یہ سمبھاؤ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی گازہ میں موجود جو ہتھیار برد سنگٹھے رہے ہماس اس نے اسرائیل کی اس چیتاؤنی کو بہت بڑا دش پرچار قرار دیا ہے اور اسے اسے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی سینہ کے دوارہ فیلائے جانے والا فرضی پرچار ہے اس کے ساتھ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو گیارہ لاکھ ہیں 1.1 ملین جو پیلسٹینین ہیں انہیں اگر اتر سے دکشن جانے کے لئے کہا جا رہا ہے تو کیا اگر وہ نہیں جاتے تو ان سب کو اسرائیل مار دے گا کیا اسرائیل ان تمام اتر میں موجود رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو آتنکوادی سمجھ رہا ہے کیا ہماس نے جو کیا اس کے لئے وہ فلسطین کی آم جنتہ کو دوشی ٹھہرائے گا یاد رکھئے جب دنیا کے کئی دیش جب اسرائیل کا سپورٹ کرنے والے دنیا کے امریکہ سمیت بلٹین سمیت فرانس سمیت کئی دیش ہماس کو آتنکی سنگٹھان مان رہے ہیں تو ہماس سے یہ امید کیوں کر رہے ہیں کہ ایک آتنکی سنگٹھان ان کی شرطوں کو صرف اس لئے پورا کرے گا کیونکہ وہاں وہ فلسطینیوں کے بیچ موجود ہیں ہماس موجود ہے فلسطین میں یعنی گازہ میں موجود ہے اور جب گازہ میں موجود ہے تو وہ گازہ میں موجود ہماس سے کس بات پر ریمان کر سکتا ہے ایک آتنکی سنگٹھان سے کس ریمان کر سکتا ہے کہ تم ہمارے بندھک بنائے گئے لوگوں کو رہا کرو ورنہ ہم فلسطینیوں کو مار دیں گے بھوکے پیاسے بینہ بجلی کے بینہ ہوا کے اور بینہ دوائی کے مار دیں گے یہ کون سا وار رول ہے اس بارے میں دنیا کو سوچنا چاہے گے کیونکہ جب ماملہ امریکہ کا سامنے آتا ہے تب تمام لوگ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں کیا اسے ہی کہا جائے گا وشوگرو کیا اسے ہی سوپر پاور کہا جائے گا جو دیش ماسوم لوگوں کے ہتیا کا سمرتھن کرتا ہو ایسے دیش کو کیسے وشوگرو اور سوپر پاور کرا دیا جائے گا جو بائیڈن کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جن کے ساتھ کھڑے ہیں کیا اتحاس ان کی اس حرکت کو ماف کر پائے گا کہ دیش کا دنیا کا اتنا بڑا سوپر پاور شخص اتنا بڑا طاقتور آدمی ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو وار کرمنل ہیں جو کرپٹ ہیں جن کے اپنے دیش میں مقدموں کا سامنا ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ آخر امریکہ کیوں کھڑا ہے کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی گھٹناوں کا سمرتھن کرتا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے لیکن امریکہ قدم قدم پر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اس کا ساتھ یہ سب سے بڑا سوال یہ بھی پائدہ ہوتا ہے کہ اگر بندھکوں کے رہائی کے لیے لگتار حماس کے نام پر فلسطینیوں پر یہ بمباری کر رہا ہے تو کیا وہ دھائی سو یا دیڑ سو لوگ جو بندھک بنائے گئے ہیں حماس کے ذریعے کیا وہ لوگ بھی صحیح سلامت ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کسی بمباری کے چکر میں ان جو کٹنیپ کیے گئے لوگ ہیں جو بندھک بنائے گئے لوگ ہیں حماس کے ذریعے ان کی بھی موت ہو جائے کیونکہ حماس کے نام پر اسرائیل جو کام کر رہا ہے اسے کہتے ہیں خولا نرسنگھار نرسنگھار کر رہا ہے اور وہ امید کر رہا ہے کہ ایک آتنکی سنگھٹن اس کی بات کو مانے جیسا کہ آتنکی کہا جا رہا ہے کئی دیشوں کے ذریعے وہیں دوسرے طرف ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے پاس جو ملٹری ہے اسے دنیا بھر سے بانتا ملی ہوئی ہے وہ ایک ٹرینڈ ملٹری ہے وہ ایک دیش کی ملٹری ہے اور وہ ایک آتنکی سنگھٹن سے اتنی امید کیوں کر رہی ہے اور آتنکی سنگھٹن سے اتنا جو امید وہ لگا رہی ہے اس کے بدلے میں وہ تیس لاکھ فلسطینیوں کی زندگی کو کیوں خراب کر رہی ہے کیوں لینے پر تُڑی ہے ایک آتنکی سنگھٹن اور ایک دیش کی وائلڈ آرمی کے اوپر کم سے کم دو انتر تو ہونا چاہیے آتنکی سنگھٹن اور ایک دیش کے ملٹری میں فرق ہونا چاہیے بنیادی فرق ہونا چاہیے لیکن جس وجہ سے نیتنیا ہو اسرائیل اور ان کی ملٹری فورس فلسطینیوں پر لگتار بمباری کر رہی ہوں ان کا نرسنگھار کر رہی ہے اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کی سینہ بھی وہی ہے جو حماس ہے یعنی جو اگر حماس اگر کوئی کام کر رہا ہے اسے آتنکی کہا جا رہا ہے آتنکی سنگھٹن میں شمار کیا جا رہا ہے ٹیرر اسے آپریشن کہا جا رہا ہے تو اسرائیل کی سینہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہی ہے سینہ کبھی اسرائیل کی سینہ بھی انہی دہشتگردوں میں اس وقت شمار نظر آ رہی ہے جن لوگوں نے اسرائیل کے اوپر خملہ کیا ہے یعنی دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا ہے ان لوگوں نے بھی نردوش لوگوں کی جان لے اور یہ لوگ بھی نردوشوں کی جان لے رہے ہیں یعنی یہ آتنکی تو یہ بھی آتنکی ہیں اور اس بات کو اپنے گاٹ بان کر رکھ لیجئے کہ حماس کا مطلب فلسطین نہیں ہے حماس کا مطلب تمام فلسطینی جنتہ نہیں ہے حماس کا مطلب فلسطین کی عوام نہیں ہے لیکن اسرائیل کا مطلب اسرائیلی سینہ ہے کیونکہ اسرائیل کے تمام لوگ ٹرینڈ ملٹری پرسن ہیں جو ٹرینڈ ہو چکے ہیں ان کو ٹریننگ دی جا چکی ہے تمام لوگوں کو ایک ناغری کو سینہ کی اور اس کے بعد اگر کوئی حرکت کی جاتی ہے تو اسے اسرائیل کا ہی کہا جائے گا صرف اسرائیل کی سینہ نہیں کہا جائے گا یعنی پوری کے پوری اسرائیل کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ آتنگ کی گدیوٹی ہے اور وہ چھانتی پچڑ کر وہ کر رہا ہے کہ ہاں وہ اگر آتنگ فیلاتا ہے تو وہ فیلائے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اس کے سر پر اس شخص کا ہاتھ ہے جسے جو بھائٹن کہتے ہیں جیسے دنیا کا سب سے طاقتور شخص کہتے ہیں اس آدمی کا اس کے اوپر ہاتھ ہے پر افسوس عرب جگت خاموش ہے وہ اگر بولنا بھی چاہ رہا ہے تو کلیر نہیں کہہ رہا ہے اس کے موں سے زبان سے یہ بات اس پشت نہیں نکل پا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا مضمون جو تیار ہو کر کیا رہا ہے سنٹنس جو تیار ہو کر کیا رہا ہے بیان پیراگراب جو تیار ہو کر کیا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کیا اسے صرف الگ الگ زبانوں میں ریپیٹ کیا جا رہا ہے صرف لائن بدل بدل کر بیانوں کو جاری کیا جا رہا ہے چند دیشوں کو گر چھوڑ دیا جائے تو عرب دیش کھل کر کے اسرائیل کی علوچنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیا کمال کی بات ہے کیا کمال کی بات ہے پیسے اور ہتھیار کی پاور جو نہ کرا دے اس کے ساتھ ہی دنیا بھر سے فلسطین کے سمرتن میں آواز بلند ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے علاقوں سے آ رہی ہے جو مسلم بھی نہیں ہے جو مسلم دیش بھی نہیں ہے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں بھی فلسطین کے سمرتن میں پردرشن ہوا یہ مسلم کنٹری ہے اور یہاں جو ہے بخائدہ فلسطین کے سمرتن میں آواز بلند کیا گیا لیکن جاپان مسلم کنٹری نہیں ہے جاپان میں بھی فلسطین کے سمرتن میں نعرے لگائے گئے ٹوکیو میں جو ہے اسرائیلی دوتاواز کے باہر جم کر پروٹیشٹ کیا گیا اسرائیل کے خلاف پروٹیشٹ کیا گیا فلسطین کے سمرتن میں وہاں پر نعرے بازی کی گئے اسے کہتے ہیں دنیا کا دم وہ دم جو عربوں کے پاس نہیں ہے وہ طاقت وہ حوصلہ جو بڑے بڑے مسلم دیشوں کے پاس نہیں ہے ایسے دبک کر بیٹھے لوگوں کو اتحاس کیسے ماف کرے گی جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے جن کی زبان پر تعلہ لگا ہوا ہے اور یہ تعلہ تیل عبیب کی طرف سے لگایا گیا ہے یا واشنگٹن کی طرف سے یہ اتحاس تائے کرے کہ آپ فلحال اس ویڈیو مسجھ لائیں پھر ملتے ہیں اس ویڈیو میں لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں